پولیس کو ایک بار پھر چوروں نے چنوٹی دیتے ہوئے چندروردائی نگر میں سونے پڑے مکان سے لاکھوں روپے کے زیورات سعید ہزاروں روپے کے نگدی پر ہاتھ ساف کر دیا پیڈیت پریوار کی شکایت پر رام گنشتانہ پولیس نے ریپورٹ درس کر گھر کا موقع معاینہ کیا رام گنشتانہ کے سب انسپیکٹر شنکر سنگھ نے بتایا کہ چور مکان کے پیچھے کے دروازے پر لگے تالے کو توڑ کر گھر میں کھسے اور تسلی سے پورے گھر کو کھنگال کر علماری کے لاکرز میں سے سونے کی چار انگوٹھی اور ہزاروں روپے کی نگدی چورا کر لے گئے مکان مالک نرشت مشرا نے بتایا کہ سبھی گھر والے پچھلے ایک مہینے سے پاری باری کام سے ممبئی گئے ہیں چوروں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے واردات کو انچام دیا فیلحال پولیس اگیا چوڑوں کی تلاش کر رہی ہے وہی پریوار کے باقے سدیسوں کے آنے کے بعد ہی چوری گئے سامان کا پتہ چل پائے گا میں نے بھولایا اور ان کے تروپ میں نے سب ساہب اگروں کو ساہب اور آفیس اگرے میں سب سوچنا دی چندر بردائی پھوٹی سیون مکان سے پھوٹی سیون مانگر مکان نمبر سے ہونا ہے اطلاعی کی ہے ہمارے مکان میں تھالا ٹوڑ گئے اس پر یہاں کے دیکھا تو تالے کے انٹر لگا کے اندر پہنچ کے علماری میں تھالا لگا علماری کے اور کمار کے انٹر لگا کے تھالا توڑ کے سامان سب بکھیر رہا ہے مکان مالک سے جان کرے گی تو اس نے بتایا کہ میں بومبے رہتا ہوں میرے ممی پاپا یہاں رہتا ہے ممی بابا بھی چھوٹے بھائی کی بچے کی ڈیلیوری ہوئی اس لئے وہ آن بومبے آچانک چلے گئے پیچھے سے تالا لگا کہیں وہاں چلے گئے پیچھے کو سامان تھے تڑھنا ہوگرا یہ سب اور ان سے بات کی موبیل سے انہوں نے کہا کہ چار انگوٹی سونے کی ایک چاندی کی پائی جیب اور بھی ایک چاندی کی بچھوڑی یہ نگدی وگرہ کچھ بھی نہیں گئے اور یہ چار انگوٹی اور ایک پائی جیب جوڑی جانا پتا ہے اور ان کی ممی آنے کے پارے جو بھی ہوئی بھی سر چان کریں